بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زہبی فرماتا ہے جو شخص مختلف مذاہب کی آسانیوں اور مشتہدین کی غلطیوں کے پیچھے پڑ گیا تو اس کا دین کمزور ہو جائے گا جیسے کہ امام عوضائی نے فرمایا ہے کہ جو متع کے بارے میں اہل مکہ کو قول اختیار کر لے نبیز کے بارے میں اہل کوفہ کا گانے بجانے کے بارے میں اہل مدینہ کا اور خلفاء کے معصوم ہونے کے بارے میں اہل شام کے قول کو لے لے تو اس نے شر کو اکٹا تھر لیا اسی طرح جس شخص نے ربا کے معاملات میں اس شخص کی بات کو لے جو اس میں ہیلے سے کام لیتے ہیں اور طلاق اور نکاحی تحلیل یعنی حلالہ میں ان کی بات کو لے لے جو اس میں توسع اور آسانی کے قائل ہے اور دیگر ایسے مسائل میں طریقہ اختیار کیا تو وہ شخص تباہی کے در پہ ہو گیا اسی طرح امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ لو ان راجلن عامل بکل امن کہ اگر کوئی شخص ہر رخصت پر عمل کرے اور آگے اس کی پھر مثالیں ہیں کہ مثلا کہ اہل کوفہ کے رائے پر عمل کرے نبیز میں اور سیما کے بارے میں اہل مدینہ کی اور مطا کے بارے میں اہل مکہ کی تو وہ فاسق ہے اسی طرح امام معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر رخصت پر عمل کرے کہ نبیز کے بارے میں اہل کوفہ کوئی بات لے سیما کے بارے میں اہل مدینہ کی اور مطا کے بارے میں سیما کے بارے میں وہ اہل مدینہ کی رائے کو لے لے سیما کا مطلب ہے قناہ اور اسی طرح غیر فطری عمل کے بارے میں بھی ان کے قول کرتیار کر لے متع اور بے صرف میں اہل مکہ کے قول گلے اور نشع اور چیزوں کے بارے میں اہل کوفہ کی بات کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے برنوں میں سب سے برا ہوگا یہ آراب ازاد خود کیسی ہے ان کا ثبوت ہے یا نہیں وہ الگ بحث ہے یہاں مطلقا آپ صرف اس بات کو سنجھئے کہ تفردات کو آسانی کے لئے بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا سلیمان التینی جو فرماتا ہے کہ اگر تم ہر عالم کی رخصت کو لے لوگے یا یہ فرمائے کہ ہر عالم کی غلطی کو لے لوگے تو ساری برائی تم میں جمع ہو جائے گی اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی رحم اللہ وہ فرماتا ہے کہ جو شخص شاہد اقوال کو اختیار کرے وہ علم میں امامت کے مرتبے فائز نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ شخص علم میں امام بن سکتا ہے جو ہر ایک سے روایت حدیث کر لے اسی طرح وہ شخص بھی علم میں مقتضا اور رحمانی بن سکتا جو ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتا ہے فرماتا ہے کہ یہ ہے یہ انہذاد کی رہے ہیں جو ان شاہد اقوال کے بارے میں جو اسے بڑے فقہ سے سادر ہوئے جو قابل اردمات بھی تھے اور اہل علم نے ان کے تفقہ اور تقوی کی گواہی بھی دی ہے اب تمہارا کیا خیال ہے ان شاہد اقوال کے بارے میں جو اسے چند لوگوں سے سادر ہوئے جن کو علم اور فقہ سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے جو کچھ کہا مہاز اپنی غیر معتدل آرہ یا نقصانی جائز جذبات کی بنیاد پر کہا یا ایسی اجنبی ثقافتوں کی بنیاد پر کہا جن کے اسلام سے کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں ہے لہٰذا اسی بات کو لینا لازم ہوگا جو شریعت اسلامی ہے کہ بنیادی معاخص شریعت کے عظیم مقاصد اور جمہور فقہ کے اقوال پر نظر کرتے ہوئے سب اقوال سے دلیل کے اعتبار سے راجع اور خجد کے اعتبار سے مضبوط ہیں اور پانچوی اور آخری شرط جو ہے وہ یہاں سے ہیں کہ پانچوی شرط مفتی کے عظیم ہے کہ وہ دوسری مضب کو ان تمام شرائط سمیت لے جو اس میں معتبر ہے تاکہ وہ ایک مسئلہ میں تلفیق کا متقب نہ ہو جائے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ تلفیق کی کچھ تفصیل ذکر کر دے اور آگے انشاءاللہ پھر تلفیق کی بحث شور ہو جائے گی اس کو ہم پہلے خدا صاحب اور پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ کریں گے تو یہاں تک ہماری اس بحث کی پہلے دو نکات جو نکات مکمل ہو گئے یہ دو نکات ہمارے مکمل ہو گئے اب ہم انشاءاللہ اسی پہلی الحالت الاولہ یعنی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسئلہ پر حطوہ دینا اس کے اندر جو تیسر اور آخری مقتتا تلفیق وہ انشاءاللہ ہمیں اگلی نشست کے اندر پڑھیں گے